بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں جی این این میں ہوں حمزہ شفیق میں ہوں انزل آئرفان بولٹن کے آغاز میں بات کریں کہ بلہ تو نہیں رہا اب دو جماعتیں ہی الیکشن لڑے ہی ہیں تیر کا مقابلہ عوام کا خون میں چھوڑنے والے شیر سے ہے یہ ایک ایسا شیر ہے جو گھر میں چھپا بیٹھا ہے گزدلوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے شیئرمن پیپل سپاٹی بلاول بھٹو نے نواز شریف پر لفظوں کے تیر چلا دیے خیرپور اور ڈیرہ مرال جمالی نے جلسوں سے خیطاب کیا بولے ایک شخص کو عوام کے حق پر ڈاکہ مار کر تین بار ملک پر مسلط کیا گیا تین بار کے ناکام شخص کو کیوں چوتھی بار وزیر آزم بنائیں نون لیگ نے اقتدار میں آ کر ہمیشہ پیسہ بنایا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عوام تیر کو بوٹ دیں عوام اتنی اکثریت دلوائیں کہ کسی اتحادی کی ضرورت نہ پڑے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشان ایلوٹ بریسٹر گوھر کو چینک کا نشان ملا شوفت ویسر تل کو ریکٹ شہریار افریدی کو بوتل شاندانہ گلزار کو پیالہ مل گیا مہربانو کوریشی چمٹے زین کوریشی جوتے ریاز لانگ راکٹ کے نشان پر لیکشن ڈڑیں گے سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ میازر کو کرکٹ سٹرن فرگاسمن راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان ایلوٹ کیا کیا ہو بلہ تو نہ ملا پی ٹی آئی کی امیدواروں کو دوسرے انتخابی نشان ایلوٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کی امیدوار آزاد حیثیت سے اور مختلف نشانات کے ساتھ انتخابی مارکہ لڑیں گے خیبر پختونخواہ میں بیریسٹر گوھر علی خان کو چینک اسد کیسر کو ویلچئر کا نشان ایلوٹ کیا گیا ڈاکٹر امجد، چینک، سہیل سلطان، بکری اور شہرام ترکی فاختہ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے شہریار آفریدی کو بوتل اور شیر افضل مروت کو فلمنگو کا نشان مل گیا ملتان میں بیریسٹر تیمور اور آمی ڈوگر کو کلوک کا نشان مل گیا زین حسین قریشی کو جوتا اور مہر بانو قریشی کو چمٹے کا نشان ایلوٹ کیا گیا جمشید دستی کو مظفرگر میں ایک ہلکے سے ہارمونیم دوسرے سے ہوائی جہاز کا نشان ایلوٹ ہوا ہے سہابزادہ محبوب سلطان اور شیخ وقاس اکرم کو چار پائے کا نشان دے دیا گیا فوٹ آباس دے تلت محمود جوتے اور خلیل احمد بھول کی نشان سے انتخابی میدان میں اتریں گے میاوالی کے ہلکے نوے سے امیر نیازی دروازے کی نشان کی حق دار ٹھہرے ہیں راولپنڈی میں پی جی آئی امید بار راشد حفیظ کو سلیٹ اور راجہ ناصر محفوظ کو ڈولفن کا نشان ایلوٹ کرنر ریٹائر سابر ملکہ کے نشان پر انتخابی دنگل لڑیں گے کراشی میں حلیم عادل شیخ کو ٹیبل ٹینیس بال خورم شیر زمان کو ڈھول اور پہیم خان کو بوتل کا نشان ایلوٹ ہوا ہے سیفو رحمان ٹاور عالمگیر خان بینگن یاسے بلوش ڈھول دوا خان ٹیبل کے انتخابی نشان کے حق دار پائے ہیں ناظرین لاہور سے قومی اور صبائی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی امیداروں کو آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانات الوٹ کیے گئے ہیں کس امیدوار کو کون سا انتخابی نشان ملا ہے ادنان بھٹی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ لاہور کی قومی و صبائی اسمبلی کی نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ازاد حیثیت سے مختلف انتخابی نشانات الوٹ اینے ایک سو اٹھانہ سے آلیا حمزہ ڈائس اور اینے ایک سو انیس سے شہزاد فروق ٹرالی کے نشان سے الیکشن لڑیں گے اینے ایک سو اکی سے تحریک انصاف کے وسیم قادر وکٹ کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیں گے اینے ایک سو بائس سے سردار لطیف خوصہ کو الفیبٹ کے کا نشان الوٹ اینے ایک سو تیس سے افضل عظیم ریڈیو اور اینے ایک سو چوبیس سے زمیر ایڈوکیٹ ڈالفن کے انتخابی نشان سے میدان میں اتریں گے اینے ایک سو ستائیس سے زہیر عباس کلوک جبکہ اینے ایک سو اٹھائیس سے سلمان اکرم ریکٹ کے نشان سے قسمت ازمائی کریں گے اینے ایک سو انتیس سے میاں ازر کو وکٹ اور اینے ایک سو تیسے تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹوپ کا انتخابی نشان دیا گیا لاہور سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ ایک سو انتر سے پی ٹی ای امیدوار محمود الرشید کو ریکٹ پی پی ایک سو اکرم سے اسلم اقبال کو جہاز جبکہ خالد محمود گجر کو پی پی ایک سو چھہ سٹھ سے ڈال کا انتخابی نشان الوٹ پی پی ایک سو پنتالی سے یاسر گلانی کو بتخ پی پی ایک سو اکاون سے کیسر بڑھ کو توپ اور حافظ فرحت عباس کو پی پی ایک سو ستاون سے شٹل کا انتخابی نشان دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی الیکشن کمیشن کے جانب سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے انتخابی نشانات الوٹ کر دیے گئے ہیں الیشبہ خطا کے ریپورٹ دے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخواہ میں بھی پی ٹی اے امیدواروں کو بطور ازاد امیدوار نشانات الوٹ کر دیے گئے پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے انتیس سے ارباب آمیر ایوب اور اینے تیس سے شندانہ گلزار کو پیالا اینے اکتیس سے شیر علی ارباب کو ٹریفک سگنل اور اینے بتیس سے آصف خان کو ہدھ گڑی کا نشان الوٹ کیا گیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کے حلقے پی کے بہتر سے محبود جان کو گڑیال پی کے تریتر سے علی زمان کو مور پی کے پچیتر سے ملک شہاب کو پیالا جبکہ پی کے ستتر سے شیر علی آفیدی کو گڑیال کا نشان مل گیا پیشاور میں صوبائی حلقے کے پی کے تریترے سی سے ہینا خانہ فیدی کو سوفا پی کے بہت سی سے کامران بنگش کو وائلن کا نشان الارٹ کیا گیا ہے ساتھی ریپورٹر سیف شہرانی کے ساتھ علشبہ خٹک جی این این پیشاور ادھر مسلمنگ نون کے رہنمہ خاجہ صرف کہتے ہیں نو سربازوں سے جان چھٹ چکی ہے انہوں نے مجھ پر مقدمات بنائے ایک بھی ثابت نہ کر سکے مخالفین نے ماں جیسی ہستی کو سیاست میں استعمال کیا اپنی ماں کو لے کائے خود کیوں نہیں الیکشن لڑتے سیالکورٹ میں خطاب کرتے ہوئے بولے خاتین پر تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا صرف ہم دردی کے لیے پلانٹ کیا گیا ان کے لیڈر پر سارے چوری کے مقدمات ہیں رہنمہ نونلی خاجہ صادر رفی کہتے ہیں کہ انتخابات نے بلہ ہوتا بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی ہے اگر عدم اعتماد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا پاکستان بھور میں پھنسا ہے گلیوں میں بھوک ہے کاروبار نہیں چل رہا ایسا لیڈر شاہیے جو چین اور عرب ممالک کی سرمایہ کاری لائے کراوشی میں جماعت اسلامی کے ذرے احتمام غزہ و ملیت مارش کا انعقاد کیا کیا امیر جماعت اسلامی نے غزہ میں ہونے والے شہادتوں کا ذمہ دار مسلم حکمرانوں کو قرار دے دیا رانہ خالد محمود کی ائرپورٹیں کیے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں اور اسرائیلی سہونی ریاست کی بربریت کا سلسلہ جاری اسرائیلی حیوانیت کے سو دن مکمل ہونے پر کراچی کی شارعہ فیصل پر جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ ملین مارچ ہوا جس میں خواتینوں بچوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یک جیتی کیا اپنے خصوصی پیغام میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے غزہ میں ہونے والی شہادتوں کو ذمہ دار مسلم حکمرانوں اور اقوام متحدہ کو قرار دیا گزشتہ تریسی دنوں سے فلسطین پر غزہ پر بارود کی آگ اور لوہی کی بارش ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں لیکن اٹھاؤن اسلامی ممالک خاموش ہے ہمارے مسلمان حکمران امریکی خوف در اور اس کے دباؤ کی وجہ سے مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کیا ہے حافظ نئیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے کسی لیڈر کے موں سے اسرائیل کی مضمت میں ایک لفظ نہیں نکلتا لیکن جنوبی افریقہ نے اسرائیلی گھنڈا گردی کے خلاف مقدمہ کر دیا یہ امتی کمنہوں کا خون کرنے والے کیوں نہیں بولتے آبلے پڑ گئے زبان میں کیا کیا ہو گیا ہے تمہیں ساؤت افریقہ کو خراج تحسین ہیڈس آف کہ انہوں نے انسانیت کے نام پر انسانیت کے نام پر بین الاقوامی دارت میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا ہے چوراسی صفوں کی دستاویزات ہیں ملین ماہ سے خطاب میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے کہا کہ اسلامی دنیا کے حکمران کچھ اور نہیں کر سکتے تو اسرائیلی مسنومات کے بائیکارٹ کا ہی اعلان کر دیں کیمرامین فیصل نظیر کے ساتھ رانہ خالید بحمود جی این این کراچی ناظرین کراچی میں تحریک انصاف کے ورکلز کنونشن سے قبل پولیس کا چھاپا پولیس نے چھاپے کے دوران متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ترجمہ تحریک انصاف کے مطابق میرسر ہاؤس میں شیر افضل مربت نے ورکلز کنونشن سے خطاب کرنا تھا کراچی میں تحریک انصاف کے ورکلز کنونشن سے قبل پولیس کا چھاپا پولیس نے چھاپے کے دوران متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ترجمہ تحریک انصاف کے صورتیال جان لیتے ہیں اپنے نمائندے بابر سلیم سے جی بابر بتائیے گا جی یہ کراچی ایس کا علاقہ ہے سچل میں جہاں پر کراچی کے جنرل سیکریٹری ہیں طریقہ انصاف کے عبد الرحمان میسر ان کے فارمہ ہاؤس پر ورکلز کنونشن تھا جس سے قبل پولیس نے یہاں ایک چھاپا مارا ہے صرف محیصر ہاؤس پر پولیس کی باری نفری کو پہنچا دیا گیا ہے چار سے پانچ پی ٹی آئی کارکنان کے حراست کے حوالے سے پولیس کی جانب سے تذبیر کی جا رہی ہے ان کو حراست میں دیا گیا ہے چیل افضل مروت اس وقت تک محیصر ہاؤس نہیں پہنچے ہیں انبتہ ان کے ایک ویان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپیل کیے کارکنوں سے کہ ورکرز کنونشن میں لازمی پہنچے ہیں اور یہ کنونشن کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بابا سلیم